دوستو میرا نام سادہ احمد ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ساگ کیونہ یہ بہت ہی مزیدار بننے والا ہے اس کے لیے ہم نے ساگ لیے ہم اس میں بلکل پیاز ایڈ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ساگ میں بھی بہت آئیرن ہوتا ہے جب اس کے ساتھ پیاز مل جاتا ہے تو پھر یہ بہت ہے بھی ہو جاتے تو لوگ اس سے بہت کا نہیں سکتے تو اس کے لیے جو ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہاں پہ ہم اس لیے ہمیں چاہیے اگلا ہوا ساگ ہم نے اس سے پانی نکال دیا ہے لیسن اور اگرک کا پیسٹ یا سبز مرچ ہم نے ایک بھاریک بھاریک کھاٹ لیا ہے ہمیں کیمہ چاہیے تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں اور ہمیں ٹھماٹر چاہیے ٹھماٹر ہم نے چار لے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ کانولا آئل لینا دا ہے تو ہم اس میں آئل ایٹ کریں گے ہم نے ابھی اس میں ہم یہ گار لیسن ایٹ کریں گے موسیقی 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 ہم نے اس پر یہ کھیما ہم نے ڈال لیا ہے پھر ہم نے اس پر نمک سیرہ اور ہلی ایڈ کر لیا ہے اور ہم نے اس پر کھیما ہے ہم نے اسے اچھی طرح سے بھونج لیا ہے ہم نے اس میں یہ تماتر کٹے ہوئے اور یہ سب مکس بھاری کٹے ہوئے ہم نے اس میں ڈال لیا ہے ہمٹ ہم نے اس میں تماتر اور سزمچ ڈال دیا ہے ہم نے اس میں تماتر کو بھول دیا ہے یہ ہم نے اس طرح سے اپنی بیچ طرح بھول لینا ہے اور پھر ہم نے اس میں پالپ کا ساز ایڈ کرنا ہے اس میں ہم نے اس سے میکس کرنا ہے ہم نے اس سے میکس کرنا ہے جب یہ پڑھ جائے آپ نے سیدھا تو آپ نے اس کو اتنا پکھانا ہی کی کہ یہ گھی چھوڑ دیں کہ یہ گھی چھوڑ دیں اور پھر آپ نے اسے ڈم پہ رکھ لینا ہو اور پھر یہ آپ سرب کر سکتے ہیں بہت اچھی سے ریڈی ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے اتنا پکھانیا ہے کہ اس نے تیل چھوڑ دیا آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس نے تیل چھوڑ دیا ہے تو یہ اچھی طرح سے پک گیا ہے یہ اچھی طرح سے پک گیا ہے یہ سرب ہونی کے لیے تیار ہے اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں بہت مزیدار بنا ہے آپ نے اس کو بنا ہے بہت مزیدار بنا ہے میرے رس پی کو زیر رکھے کری گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کری گا